السلام علیکم مجھے فرائنڈز آج کے جو مارا ٹوپک کا ہوا ہے تھرڈ لا آف کیپلر ہم لوگاں ایک سیریز ٹرائٹ کی ہے میکنکس کی تو میکنکس کی سیریز میں ہمیں تمام ٹوپک پر پچھلی ویڈیوز میں بات کر چکے ہیں اگر آپ لوگ اس سیریز کو فالو کر رہے ہیں تو بیسٹ ہے اگر نہیں فالو کر رہے تو آپ لوگوں کی جو مطلقہ ٹوپک کے لنکس ہوں گے وہ انشاء اللہ رحمد آپ لوگوں کو ڈسکرپیشن میں مل جائیں گے اگر آپ لوگوں کو پہلے دو آتی ہیں تو بیسٹ اگر نہیں آتے تو ان کے لنکس آپ کو کچھ سکرپیشن میں مل جائیں گے کیونکہ اگر وہ آتے ہیں تو یہ آپ کو ایزیلی آ جائے گا تو اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے یعنی کہ ایک جب ہمارے بارے سان ہوتا ہے ڈیفینیشن ہے جو ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس یہاں ایلیپس کا تذکرہ ہے اس علاہ کو ہم لا آہ پیوریڈز بھی کہتے ہیں جو تھڑے لا ہے اس کو ہم لا آہ پیوریڈز کا نام بھی دیتے ہیں اب یہ ڈیفینیشن بیسٹ ہے وہ بھی بیسٹ ہے یہاں دیکھیں ایلیپس ہے میں پہلے ارز کہا چکا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیوز میں دیکھیں ہیں تو بیسٹ ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہمارے پاس سپوسٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس زمین مرکری ہے سپچونہ جو بھی ہے جو بھی پلینٹ کسی آ رہے ہیں اسے سورج کی گھرد کیا کرتے ہیں گھومدے ہم ریبولز کرتے ہیں اسپیننگ کرتے ہیں تو ہم نے پیچھلی ویڈیوز میں دیکھا تھا جو ایلیپس کی شیپ ہوتے ہیں وہ اس طرح ہوتی ہے ایلیپس ہوتی ہے اس طرح ہوتی ہے اس میں یہ ہمارے پاس سینٹر ہوتا ہے یہ سانٹر ہوتا ہے تو یہاں سے بھی لے اچھا تو decrease چیز پلینٹ یہ سیارہ جس میں ہمارے پر جو زمین ہے یہ بھی ایک سیارہ ہے پلینٹ ہماری تو جب یہ سورے کے آباؤٹ گھومتی ہے تو وہ الیپس فارم یعنی اس فارم گھومتی ہے سرکل تو یہ ہوتا ہے نا سرکل کہ سینٹر سے ہر جانب جو ریڈیس ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے ریڈیس سیم ہوتا ہے سرکل کی خاصیت ہوتی ہے اس میں جو اس سینٹری سیٹی کی ویلی ہوتی ہے وہ زیرہ ہوتی ہے جبکہ الیپس میں یہ سینٹر ہے اس کا یہ ریڈیس کام ہے یہاں یہاں زیادہ ہے یہاں کام ہے یہاں زیادہ ہے وہ اس میں سینٹری سیٹی کی ویلی ہوتی ہے وہ کبھی بھی زیرو نہیں ہوتی لیکن اس تھرڈ علامہ میں ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ اچھا اور بات یہ ہمارے پاس ایلیپس ہے تو جو ہمارے پاس سان ہوتا ہے وہ اس فارم میں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس سان ہے یہ ہمارے پاس سان کو ہم کیاپٹیل کر رہے ہیں یعنی کہ جب بھی کچھ سار جب بھی بلینٹ سوڑ کرتا ہے تو اس فارم میں ریوک کرتا ہے ایلپس فارم ہے یہ ایلپس فارم ہے لیکن اچھا تھرڈ علامہ میں ہم یہ کنسیڈر کریں گے کہ جو میں پاس پلینٹ زمین ہے یا جب مرکری ہے جو میں پاس وہ سوری کے گئے ریوک کر رہی ہے لیکن وہ سرکل فارم میں ریوک کر لیا ہے یہ ہم سپوز کر رہے ہیں لیٹ کر رہے ہیں ایک چلی ہوتا ایسا نہیں ہے ہم اپنے آسانی کے لیے سپوز کریں گے ہم سرکل ہے تو یہ دیکھیں ہمارے پاس capital M ہے سرکل ہے یہ سورج ہے اس کے گرد ہمارے پر زمین گھوم رہی ہم سپوز کرتے ہیں زمین ہمارے پاس ارث گھوم رہی ہے ہم جانتے ہیں ارث تین سو پینسل دنوں میں اپنا ایک چکر مکمل کرتی ہے ہے ایک پورا مکمل چکر کرتی ہے سورج کے گرد ہم یہ سپوز کر رہے ہیں کہ جو ہماری زمین ہے یہ سورج ہے سورج کی گرد ایسا ریولپ کر رہی ہے لیکن ایسا ایکٹری ہوتا نہیں ہے وہ ایسے ہوتی ہے لیکن ہم اپنے آسانی کے لیے سرکل ڈرا کر رہے ہیں اب پھر ڈیفنیشنل پر آتے ہیں جو میں پاس یہ ڈیفنیشنل بات ہے وہ یہی ہے کہ جو ٹائم ہوتا ہے پلینٹ کا کس کا پلینٹ کا جو چیز ریولپ کر رہی ہے اس کا جو ہمارے پاس پیریڈ ہوتا ہے وہ ڈیریکٹری پروپوروشنل ہوتا ہے کیوب کے کیوب کس کا کیوب سیمی میجر ہے جو مارے پاس یہ یہاں سے کہی ہے ڈسٹینس ہے سیمی میجرے ایک جس سے ریولپ کرتے ہیں یہ اس سے اوکے اس کو ہم اس طرح بھی اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس اس طرح لکھلے یا اس طرح لکھلے ایک ہی بات ہمارے پاس اوکے اب یہ اس کو ہم پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب بھی کچھ چیز کسی چیز کا اراؤن گھومتی ہے تو وہاں ایک سینٹری پیٹر فورس ہوتی ہے یعنی کہ یہ کنسپٹ ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ سپوس کریں ہمارے پاس اس سینٹر ہے تو یہ ہمارے پاس ایک اوپجیکٹ ہے جب یہ اوپجیکٹ ریولپ کرتا ہے اس کے گرد سرکل فارم میں تو یہ سینٹر ہوتا ہے اس سینٹر اس اوپجیکٹ کو کیا کرتا ہے ایک سینٹری پیٹر فورس مخی 할게요 کیا سینٹری پیٹر فورس مخیر کرتا ہے اور اس کی سینٹریپیٹر فورس کا مطلب کیا ہے اس کے فارمولہ مرے پاس یہ ہے یہ مرے پاس سینٹریپیٹر فورس کا مرے پاس فارمولا ہے تو اس کے اکارڈنگ فارمولا کا کارڈنگ جو مرے پاس سینٹر ہوتا ہے اس اوبجیکٹ جو روال کر رہتا ہے اس کو ایک ایک فورس مہیا کرتا ہے جو فورس ہوتی ہے وہ سرکل میں باؤنڈ کرتی ہے حالانکہ جو اوبجیکٹ شاہتا ہے کہ میں ادھر اگر ادھر جاؤں ایسے ہی جاؤں یا پھر ادھر ہے تو ایسے ہی جاؤں لیکن روٹیشنل فورس ہوتی ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں جس کو ہم لگے پچھلی ویڈیوز میں کافی دفعہ اس پر بار کر چکے ہیں یہ روٹیشنل فورس ہے اب ان دونوں کو ہم ادھر کرتے ہیں یہ ہے ہمارے پاس اب جو ہمارے پاس ہے یہاں ویلیو پورٹ کار جاتے تھے یہ ہے ہمارے پاس تو اس کے جو رسکر ہے اس کے جو مویلے ہو وہ مویسکر اوور آر ہے یہ ہمارے پاس ایم کس کا ہے پلانٹ کا یہ ویلسٹی ہے پلانٹ کی یہ ریڈیوز ہے اچھا ایک اور بات جو یہاں کرنی پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ جو مرے پاس آر ہے یہ آر لے رہے ہیں یہ مرے پاس مین ریڈیوز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مین ریڈیوز ہوتا ہے مین ریڈیوز کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم نے خود سے کنسیڈر کیا ہم نے پاس سرکلور سرکلور رہشیب ہے لیکن ایکچولی حسانہ نہیں ہوتا ہے جیسے میں پہلے بتایا تو اس لیے ہم ریڈیوز ہوتا ہے اس لیے ہم ادھر سپورج کر رہے ہیں جو مرے پاس ہمیں ریڈیوز لے رہے ہیں ہمارے پاس کیا ہم مین ریڈیوز ہے تو اب کیا ہوگا اب ادھر ہمیں ویلیو پوٹ کرتے ہیں جو مرے پاس ویلسٹی ہوتی ہے وہ اومیگا آر اس کی ایکول ہوتی ہے اس کو بھی ہم نے جو پیسری ویڈیوز تھی اس میں یہ دیکھیں اینگلر مومنٹم اینگلر ریڈیوز میں اس چیز کو پروف کیا ہوا ہے تو اب ہم کیا کریں گے ادھر بھی سکیئر ہے تو ادھر بھی سکیئر کر دیں ادھر بھی ادھر ہم ویلیو پوٹ کرتے ہیں ایم اومیگا سکیئر آر سکیئر آور آر تو جی ایم ایم آور آر تو یہ آر ایک آر سے کینسل تو ایم اومیگا سکیئر اسکل ٹو جی ایم کیپیٹل ایم آور آر سکیئر اوکی ہو گیا اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب ہم ادھر ویلیو پوٹ کریں گے اومیگا کی جگہ ہم جانتے ہیں ٹائم ہوتا ہے اس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہوتا ہے اوکی یہاں سے ہم اس کو نکار اومیگا کی ویلیو نکالیں گے اومیگا ٹو پائی آور ٹی آجائے گا تو اس کے ہم ویلیو پوٹ کریں گے ٹو پائی آور ٹی اسکل ٹو جی ایم ایم آور آر اچھا جو میں پاس یہ ایم ہے یہ پلانٹ ہوتا ہے یہ میں ایم جو کپٹل ہم ہوتا ہے یہ میں پاس آر کا ہوتا ہے اور جی کونسٹنٹ ہوتا ہے ہمارے پاس اب بھلا کر آپ لوگوں کا کیا ہوگا کہ ادھر یہ ایم ایم سے کینسر ٹو پائی آور ٹی اسکل ٹو جی کپٹل ایم آور آر اچھا ادھر آر سکیئر ہے یہ آر سکیئر ہے اچھا اس میں کوئر گلتی ہو رہی ہے اچھا یہ دیکھیں ہمارے پاس آر ہے ادھر آر آنا تھا یہ آر ایک ہے یہ دو آر ہے اوکی سکیئر ہے ایک آر سکیئر ہے ادھر بھی آر اب کیا ہوگا ٹو پائی آور ٹی ہے تو یہ آر ملٹیپل ہو رہا ہے ادھر آکر کیا ہوگا ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو آر یہ کیوں بن جائے گا یہاں ایک اور ہم سے گلتی ہو رہی ہے وہ کیا ہے ادھر اومیگا سکیئر تھا ادھر بھی سکیئر آنا تھا ہمارے پاس اوکی اب یہ ایکوشن صحیح بنی ہے اب کیا کریں گے اس کو ہم ری ارینج کر لیتے ہیں ری ارینج کریں گے تو مرے پاس جو آنس آجے گا وہ ٹی سکیئر اس گل ٹو فور یہ مرے پاس جی ایم ایم تو آر کیو یہ آجے گا اس کو ری ارینج کریں گے وہ آپ خود کر لیجئے گا بلکل آسان ہے تو اب دیکھیں کیا ہوگا کہ جو مرے پاس یہ کمپونٹ ہے یہ مرے پاس کونسٹینٹ ہے یہ مرے پاس کیا ہے تو یہ دیکھیں اب کونسٹینٹ ختم کریں گے اسی چیز کو ہم نے پروو کرنا تھا تو یہ پروو ہو چکا ہے اب کیا کریں گے یہ ٹائم سکیئر تو آر ہے تو آر ہم نے یہ ریڈیس لیا تھا یہ آر ہے چونکہ ایکچولی جو ہمیں پاس ارث موو یا جو پلینٹ سروج کے گیرد موو کرتا وہ موو کرتا ہے تو ایلپس کا جو ہم نے پاس میجر ایکسیز ہے وہ اے ہے کیونکہ ریڈیس اے ہوتا ہے تو ہم اس آر کی جگہ اے لکھ دیں گے اب یہ میرے پاس جو کیا کرٹر ڈلا تھا وہ پروو ہو چکا ہے تو یہی آج کا ملٹناسہ تو بکتا ہے اس کو ہم اس طرح اس طرح پلیس کرتے ہیں اس اکل ٹو کونسٹینٹ اوکے تو جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی موسیقی